اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزلٹ بھی ہنڈر پرسنٹ دیں اور انہیں گرمی کی جو شدت ہے جو گرمی میں جو تکلیف ہوتی ہے کبوتر کو کبوتروں کا اوپر سے نہ آنا یا جو دیگر مسائل ہیں واپس آگے سیٹ نہ ہونا ان کے لیے کیا ایسا کام کیا جائے کہ وہ کبوتر اچھے طریقے سے واپسی میں ریزلٹ بھی دیں اور سیٹ بھی ہوں اور دوسرا موسم گرمہ میں اکثر دوستوں کا جو ہمیں جو میسیج آ رہا ہے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ کبوتر ہمارے ہم جب صبح اڑاتے ہیں تو کچھ کبوتر تو ہمارے آتے نہیں ہیں اوپر سے گرمی کی بہت زیادہ شدت کی ویسے یعنی 40 پلس ٹمپریچر 43 44 اس ٹائب کے ٹمپریچر ہیں تو کچھ کبوتر تو ہمارے آتے نہیں ہیں اور جو کچھ کبوتر آتے ہیں واپس انہیں بھی سنبھالنا بہت مسئلہ ہوتا ہے استاذ علیہ السلام سندھی اس وقت کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ 22 کبوتر اس وقت اوڑ رہے ہیں تو اسلام استاذ آج کا جو ہمارا سوال ہے شوکرینوں نے جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ گرمی کی شدت میں جب ہم کبوتر کو اڑاتے ہیں تو کبوتر کی واپسی بڑی مسئلہ ہو جاتی ہے اور جو کبوتر واپس آتا بھی ہے تو ایک تو وہ ٹائم پورا نہیں کرتا تو ایسی کیا ترتیب کی جائے ایسا کس طریقے سے کبوتروں کو چھوڑا جائے کہ کبوتر ہمارے جب واپسی بھی اچھی کریں ٹائم بھی کر کے آئیں اور واپسی میں خراب بھی نہ ہو تو ایک تو واپسی بھی جو سنبھال ہے وہ میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ اسی ویڈیو میں دوستوں ساتھیوں کو تھوڑے سے ویور ہمارے بڑھ جائیں ابھی اس وقت تھرٹی ٹوئنٹی نائن تک ویور چل رہے ہیں تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ دوستوں ساتھیوں کو ضرور دیں گے اور سیکنڈ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم کبوتروں کو اڑائیں صبح تو میں ابھی اس وقت درخواست کروں گا استاذ سمسندی صاحب سے استاذ سمسندی صاحب ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے کبوتر اندرون سندھ میں پھر پنجاب میں بڑی شدید گرمی میں کبوتر اڑائے پھر دبائی کی مثال سب دوستوں ساتھیوں کے سامنے ہے کہ دبائی کی شدید گرمی میں جو ابھی کبوتر ہمارے اڑے ماشاءاللہ اچھا رزلٹ آیا چھت نے ون کیا تو وہ سارے میتھرٹ طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس میٹر میں کہ بھی شوکینوں کے ساتھ کس طریقے سے اس چیز کو شوکین کریں کہ کبوتر ان کے اچھے اچھی اڑان دے سکیں تو اب آپ بتائیں کہ صبح کس طریقے سے کبوتر کو چھوڑا جائے ہمارے ساتھ استاذ سمسندی بڑے سینئر استاد ہیں کراچی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی استاذ سمسندی اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شوکین بھائیوں کو سبوں کو خوش کریں بھائی نے ایک سوال کیا میرے سے تو سوال کا جواب یہ ہے بلفرز جو صبح کو یہ کبوتر اڑائے جاتے ہیں ٹیم بھی نہیں کرتے اگر بلفرز ہے خوش بھی نہیں بیٹھتے ان کا وجہات کیا ہے پہلے تو کھلاری کو کبوتر اچھا دیکھنا چاہیے اپنا کبوتر سیلیکٹ ہے کہ نہیں بلکل کبوتر اگر سیلیکٹ ہے تو اس کو اڑا ہے اس کو اڑانے کے تم اس کو جو چیز دھو گے نا اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں مگر سیلیکٹ نہیں ہے کبوتر سجن میں آیا ہوا ہے کبوتر پہلے سے ہی اس کا حساب کتاب غلط ہے تو وہ کبوتر کو تم کچھ بھی دھو گے نا اس کا ریزلٹ سیلیکٹ نہیں ہوگا کھلاری کو واج کرنا چاہیے جب شدید گرمی ہوتی ہے کھلاری کو یا کھلاری نے کوئی بندہ بٹھایا ہوا ہے خود اس کا چیک کریں واج کرنا اس کو سیلیکٹ آتا ہے واج کرنا کبوتر کا پوٹا واج کرنا تو اس کو واج کرنا نہیں آئے گا کچھ دانے اگر اس کے پوٹے میں رہیں گے اس کے شوئیں بہت غلط جاتے ہیں نظر تو آتا ہے پوٹے میں نہیں یہ دان مگر دانہ ہوتا ہے تو کبوتر بگڑ جاتا ہے اگر اس کو سٹ کرنے کے لیے وات چاہاں وات صحیح ہوتا ہے کبوتر بھی صحیح ہے ہر چیز ہم جانتے ہیں مگر صبح کو کبوتر بگڑ کے آتا ہے بگڑ کے نہیں آئے گا اس کا واجہات یہ ہے رات کو ساتھ بجے کے ٹیم پہ آپ نے کوپ پانی ایک لے لیا چاہے کا کوپ نہیں ہے ایک کپ پانی تقریبا ڈیڑھ سو چاہے آدھا کپ لے لیا آپ نے ایک کپ پانی لے لیا اس میں چنے جتنا درشک ڈالا وہ ہے تباشیر چنے جتنا مقدار تباشیر ڈالا تیس پینتیس دانے سونپ کے ڈال دیئے آپ نے یہ رات کو کس ٹیم کی بات ہے یہ یہ سات بجے تلق شام کو سات بجے سات بجے تلق تباشیر آپ نے کتنی بتائی چنے جتنا ایک چنے جتنی تباشیر تیس دانے سونپ کے چار دانے درشک چار دانے درشک ٹھیک ہے اور ایک دانہ چھوٹی الانچی ٹھیک ہے اس کو چھوٹی الانچی کو آپ نے کوٹنا ہے اس کی بیجیں میجیں سارے کوٹنا ہے آپ نے اور درشک ایک چھوٹی الانچی کے تمام بیج نکال کے اسے پیسنا ہے الانچی کو خود کو پورے کو چھل کے سمیت چھل کے سمیت بیسنا ہے چھل کے سمیت اس کو کرنا ہے یہ چار چیزیں ہیں اور درشک بھی اس کے پوچھ کو اٹایا جائے تھوڑا اس کو پھاڑے کے اس میں تاکہ اس کی تاثیر نکلے ٹھیک ہے صبح کو وچ مچ کیا آپ نے کبوتر کو پورا کلیر کیا آپ نے چیک کیا ہر طرف سے کبوتر بالکل فٹنگ میں ہے ایک بندہ ہے گرون میں آپ اس کو اتارتے ہو پورا کھل رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے وہ کھیل نہیں سکے گا دوسرا گھین اس سے لے جائے گا پیر سے آپ کو بھی کوشش کرنا چاہیے پہلے سب سے پہلے اچھا کبوتر اچھا کبوتر نہیں ہوگا درشک کیا تم کچھ بھی کرو گا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ اٹم ایسا ہے انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو جب کبوتر کو جتنا سی سی آپ پانی دیتے ہو جیسے کبوتر اڑان پہ آ چکا ہے اسٹارٹنگ کیا دو سی سی تین سی سی چار سی سی تیس سی تلق بھی جاتے ہیں لوگ پچاس سی سی تلق بھی لوگ جاتے ہیں ہر کسی کا اپنا اڑانے کا ایک انداز ہے اپنا مگر جتنا پانی آپ لگاتے ہو کبوتر کو نا جتنا بھی پانی لگاتے ہو جو فٹنگ والا کبوتر ہے آپ کا یہ پانی سے ایک سی سی فی کبوتر کے لیے اس پانی سے جو رات میں آپ نے بنایا اس میں سے فی کبوتر ایک سی سی فی کبوتر ایک سی سی آپ نے لے آپ نے سے دس کبوتر اڑانے ہے وہ پانی پہلے نکالے جتنا پانی آپ لگا رہے ہیں مطلب اگر ہم مثال کے طور پر پندرہ سی 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 سوہ پانی دیتے ہیں کبوتر کو پنجاب میں زیادہ لوگ پندرہ سی سی سے بی سی 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 دیتے ہیں پانی زیادہ نہیں دیتے یا دبائی میں بھی ہم نے دیکھا سندھ میں بھی دیکھا جہاں گرمی زیادہ ہے صحیح اگر پندرہ سی سی ہم وہ پانی دے رہے ہیں تو چودہ سی سی پہلے نکال دو ایک سی سی یہاں سے لے لو ٹھیک ہے پندرہ سی سی ہو گیا آپ کے یعنی کہ فی کبوتر چودہ سی سی سادہ پانی اور ایک سی سی یہ بنا ہوا پانی ایک کبوتر کے لیے ایک سی سی یہ جاتے ہوئے آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ آپ کو کہ دو یہ اتنا تھنڈا پانی ہے آپ نے اس کو دینا ہے پھر کبوتر کو روکنا نہیں ہے دس سے بارہ میٹر میں کبوتر کو آپ کو چھوڑنا ہے آپ نے اگر نہیں چھوڑا اس کا کندہ رک جائے گا کندہ رکے گا شل کا اس کے چانز بہت ہوتے اس کو چھوڑے گا جاتے ہوئے پانچ منٹ پہلے آپ یہ پانی دے کے اور آپ نے کبوتر کو نکال دینا ہے کبوتر رننگ میں آ جائے گا کبوتر رننگ میں آئے گا دھوب لگے گا اس کو پتہ نہیں چلے گا جیسے ایسی میں اڑتا ہے کبوتر اور کبوتر جب بھی اپنے چھت پہ آئے گا انشاءاللہ وہ تھاپیاں ہی مارے گا تھاپیاں مارے گا خوشی آپ کو احساس آ جائے گا میرا کبوتر خوش ہوڑ رہا ہے جب آپ اس چیزوں کو دیکھو گے نا کبوتر بل پر سے خوش ہوڑ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جب کلاری ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج میرے کبوتر بہت خوش ہوڑ رہا ہے ٹاپیاں مارے گا ڈبل ہوں گے ایسا کہ یہ ٹاپیاں مار مار کے بیٹھ جائیں گے نہیں ٹاپیاں مارے گا ڈبل ہوں گے اور اس میں یہ پانی اگر آپ واش کرنا جانتے ہو تو پنجاب میں یا سندھ پہ کہیں بھی پہلے ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگ واش نہیں کرتے تھے پانی لگا دیتے کبوتر کچھ آتے نہیں تھے کچھ کیا ہوتے تھے اگر میں کردار واش کا ہے پوٹر صاحب ہونا چاہیے پوٹر صاحب نہیں ہوگا اس کے شوئے بہت غلط نکلیں گے اگر پوٹر صاحب ہوگا یہ پانی بھی کام کرے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشی کا بھی اندازہ ہو جائے گا آج میرے کبوتر خوش ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہے بہت اچھی بات کی میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور میں نے اس طرح کہا ہے کہ واپسی کی جو سنبھال ہے بڑی آسان سا ایک طریقہ کار ہے بڑی اچھی ایک سنبھال ہے واپسی کی وہ انشاءاللہ میں نے شوکینوں کو بتانی ہے بڑے پرابلم ہو رہے ہیں واپسی میں کبوتر مر رہے ہیں لوگوں کے بالخصوص پنجاب میں گرمی میں دبائی میں کبوتروں کی بڑی بری حالت ہے تو جہاں جہاں سے بھی سوالات آ رہے ہیں کوئیت سے ایران سے کافی لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں جو وہاں میسیجز کر رہے ہیں وہ انڈیا سے کافی لوگ فالو کرتے ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر ہمارے چینلل ہے استاد عبدالباسر ہجن کے نام سے آپ لوگ بھی لائک کریں فالو کریں تو واپسی کی جو سنبھال ہے جو طریقہ کار انشاءاللہ میں آپ کو وہی بتاتا ہوں اور جو استاد اسلام سنگی نے ابھی آپ کو کبوتر اڑانے کا جو پانی ہے جو کبوتر کو میکسیمم ٹمپریچر میں یعنی یہاں تو کراچی میں تو خیر اتنا موسم خراب نہیں ہوتا اندرون سندھ اور پنجاب میں تو بہت زیادہ گرمی ہے اور پھر دوبئی میں بھی بہت زیادہ گرمی ہے تو وہاں دوبئی میں برخصوص یہ لاسٹ ایر ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو وہاں ففٹی نیر آباوٹ ففٹی ٹمپریچر تھا تو وہاں یہ تباشیر گریش چھوٹی الائچی اور سونف کا جو میتھڑا استعاستان سندھی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا یہ ہم نے کیا تو الحمدللہ وہاں ہمارے کبوتر جو دوبئیر کو گیارہ بارہ بجے سے پہلے ہی آگے بیٹھ جاتے تھے اور موں کھول گئے کبوتر خراب ہو رہے تھے وہ تمام ان کے نظر جو برائییں تھیں وہ ختم ہو گئی اور کبوتر بڑا اچھا ٹائم نکال کے گرمی کا اور تین چار بجے پانچ بجے کے بعد آنا شروع ہوئے تو میری درخواست میں تمام دوستوں سے یہ پیج ہم نے بنایا ہے یہ آپ کے لئے بنایا ہے اس پہ آپ لوگوں کو دوستوں ساتھیوں کو سیکھنے سے اکھلانے کے بہت زیادہ مواقع ملیں گے یہ پیج استعاست عبدالباسد پاکستان کے نام سے ہے یہ ہمارے پورے کلب کی جانب سے پیج بنایا گیا ہے آپ لوگ اسے ضرور فالو کریں اب اس دن ایک ویڈیو جو ہم نے بنائی اس کے پچاس ہزار سے زیادہ ویورت ہے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پچاس ہزار سے زیادہ ویورت ہے اور آٹھ سو نو سو لائکس بھی آ رہے ہیں لیکن پیج فالو کم لوگ کر رہے ہیں تو جو بھی شخص ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو ضرور فالو کر لیں انشاءاللہ آپ کی فائدہ ہوگا اس میں تو میری درخواست ہے کہ پیج کو فالو کریں یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے استاد عبدالباسد پیجن کے نام سے اسے آپ ضرور سبسکرائب کریں انسٹاگرام پر بھی ہے کچھ ویڈیوز جو ہم یہاں پر نہیں دے سکتے چھوٹی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دہری یوٹیوب اور انسٹاگرام پر انشاءاللہ وہ آپ کو ملا کریں گی تو میں آپ کو بتا رہا تھا واپسی کا جو کبوتروں کی جو واپسی اور جو سنبھال کا جو طریقہ کار ہے اکثر کبوتر واپس آتا ہے بہت نڈھال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جال کے پر آگے بیٹھا ہوا ہے کبوتر اور آپ اسے لپڑی سے اتارنے کوشش کر رہے ہیں ڈنڈے سے اتارنے کوشش کر رہے ہیں لیکن کبوتر میں احمد بھی نہیں ہوتی کہ وہ کبوتر خود اپنی جو اتارنے والی جگہ ہے جو وہاں سے ڈب بنایا گیا ہے وہاں سے نیچے اترے اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی چونکہ گرمی بہت سے ہے کہ آ چکا ہوتا ہے اپنا سٹیمنہ پورا خارج کر کے آ چکا ہوتا ہے وہ کبوتر تو مالک خانہ اسے جال کے اوپر سے جا کے اٹھا لیتے ہیں یہ اکثر میں لوگ دیکھا جو لکڑی کی مرضے پھینکتے ہیں کبوتر کو نیچے تو پرندہ ہے اس کا خیال رکھیں پھینکیں نہ کبوتر کو کوشش کریں کہ اسے ہاتھ سے اٹھا لیں یا اگر وہ اتھا بہتر ہو جائے پانچ دس منٹ بابتوں سے آپ لکڑی سے آرام سے اتار دیں تاکہ کبوتر آپ کے ہاتھ میں سیف آ جائے کبوتر ہاتھ میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک جو کالا چنہ ہوتا ہے چھوٹا یا ایک ماچس کی تیلے سے خمیرہ مرورید لے لینا ہے اور ڈیڑھ سیسی گلاب کا ارک لے لینا ہے اور اس میں ایک گندم کے دانے کے برابر کشتہ جوار مورا یا آپ ٹرائی کیجئے گا گرمیاں چل رہی ہیں کل ہی بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ مل جائے گا اس کا ایک گندم کے دانے کے برابر کشتہ جوار مورا یہ تینوں چیزیں لے کر آپ نے تقریبا ساڑھے تین سیسی سادے پانی میں ان کو مکس کر دینا ہے ڈیڑھ سیسی گلاب کا ارک ایک کالے چنے کے دانے کے برابر خمیرہ مروری اور ایک گندم کے دانے کے برابر کشتہ جوار مورا اور ساڑھے تین سیسی پانی میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کر کے واپسی میں کبوتر کے جو پاؤں وغیرہ ہیں انہیں تھندے پانی سے آپ صاف کریں انہیں بالکل صاف طرح کر لیں اس کبوتر کی چٹخنیاں وغیرہ جو ان کو پریس تھوڑا سا کرتے ہیں دباتے ہیں مالش کرتے ہیں ہلکی بھلکی وہ کر کے ہاتھ میں یہ پانچ سیسی جو محلول ہے جو آپ نے بنایا ہے یہ آپ اس کبوتر کو دے دیں سرن سے اور اس کبوتر کو تھوڑی دیرہ آپ کسی تھنڈی جگہ پر رکھ لیں کوئی ایک ہٹکی لے لیں اس میں آپ کبوتر ڈال دیں اس کے اوپر گیلا کر کے ایک کپڑا رکھ دیں پانی لگا اور کپڑے کے اوپر اور پنکھا وغیرہ کوئی اس کپڑے پر لگے گا تو اس گیلا ہونے کی بحیث کبوتر کو تھنڈی ہوا اندر ملے گی چالیس منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کبوتر جتنا بھی خراب ہوا تھا وہ صبح واری ریورس پوزیشن پر آ چکا ہے جس پوزیشن میں آپ نے اس کو اڑھایا تھا یعنی بالکل ہشاش بھشاش ہو گیا تو اس صبح کبوتر اڑھانے کا طریقہ آپ کو استاد اسم نے پوری دیٹیل بتائی اور واپسی کی سنبھال میں نے آپ کو پوری بتائی جو بھی ساتھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں پیج کو ضرور فالو کریں استاد عبدالباسد پاکستان کے نام سے پیج ہے یا آپ کا اپنا پیج ہے آپ اسے فالو کریں اور اگر کچھ سوالات پوچھنے ہو آپ نے یا کس ٹوپک پر ہم ویڈیوز بنائیں تو آپ وہ بھی ہمیں کومنٹس میں اپنے بتا سکتے ہیں تمام کومنٹس میں خود بھی پڑھتا ہوں اور ہمارے نئی بھلوج بھائی ہیں وہ بھی انہیں پڑھتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں اور ان کومنٹس کو ہم اچھی طریقے سے آگے مشاورت کر کے مشورہ کر کے پھر ہم اس کے لیے آپ کے لیے ایک ویڈیو بناتے ہیں جس طرح کہ آپ نے رکھا تھی چار دن پہلے ایک ویڈیو بنائی گئی ایک ویڈیوز سے پہلے بنائی گئی کمتروں کی واپسی کا طریقہ یا پرچے پر گھنٹے کیوں کم بنتے ہیں یہ موضوع کے ساتھ ویڈیوز بنی بہت پسند کی گئی پوری دنیا سے میسیجز آئے بالخصوص ہمارے ایران اور یو اے ای سے اور انڈیا سے کافی دوستوں نے رابطہ کیا اور انشاءاللہ یہ تمام ویڈیوز آپ لوگوں کی شدمت میں ہم بناتے رہیں گے تو میں موبائل لیتا ہوں راجہ سے آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو میں وہ پڑھ لوں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی جواب ضرور ملے گا اپنا شوق بھائی ہمارے ساتھ ہیں نور اسلام بھائی سوات کے مزے لے رہے تھے واپس آ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوئی سوالات ہوں کسی بھی ساتھی کے تو وہ پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں کبوتروں پٹی والے کبوتروں کے متعلق اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں کہ کبوتروں کا جھٹ کیسے بنایا جائے یا کبوتروں کو گرم کیسے کیا جائے کسی بھی متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ دوست ساتھی ضرور پوچھ سکتے ہیں یا آپ کا اپنا چینل ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ چینل آپ کے لئے بنایا ہے اور اس کے علاوہ نہ ہم کبوتر فروخت کرنے والے لوگ ہیں نہ ہم کھیل پانی بیچنے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی ڈر خوف تو ہے نہیں تو ہماری جو نیت ہے کوشش ہے وہ شوقینوں کو وہ اچھا شوق کرنے کو ملے اچھے طریقے احسن طریقے سے وہ لوگ شوق کریں اسی سلسلے میں ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ہر ایک دن دو دن بعد تین دن بعد ملتی رہیں گی پوٹے واش کرنے کے طریقے چونکہ آستے آستے آگے جو دن آتے رہیں گے پوٹے واش کرنے کے دن ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے اور پھر خوراک کیسے تیار کی جاتی ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے کبوتر کا ویٹ کیسے پورا کیا جائے نیکس ڈے وہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتائیں گے اس وقت ماشاءاللہ بڑی تعداد میں دو ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی سوال ہو کسی کا بھی تو وہ پوچھ سکتے ہیں سید زیب حیدر بھائی اپنا شوق بھائی امجد بلوج بھائی امجد بلوج بھائی ہمارے بہت اچھے شوقین ہیں ماشاءاللہ ایک استاذ حمید بلوج کے ساتھ بڑا ان کا لمبا عرصہ رہا ہے ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہیں ملیر شرافی گھوٹ کے بڑے اچھے نامور شوقین ہیں وہاں بڑا اچھا ٹونامج اڑاتے ہیں انشاءاللہ اس سال ہم لوگ مل کے اس شوق کی بہتری کے لیے استاذ صاحبان جتنے بھی ہیں امجد بلوج بھائی جیسے لوگ اس شوق میں انشاءاللہ آگے آئیں گے تو اس شوق ضرور ترقی کرے گا اقبال بلوج بھائی اس شوق میں آگے آئے آگے آ چکے ہیں الحمدللہ آپ دیکھئے گا انشاءاللہ اس سال چودہ جون سے جو کراچی کی چیمپینشپ اڑھائی جا رہی ہے اس کا ریزلٹ بھی آپ لوگ کے سامنے ہوگا اور کس لیول پر جا کے کبوتر بازی ہوگی انشاءاللہ یہ ایک آپ کو وقت بتائے گا انشاءاللہ یہ کچھ نر مزید یہاں کھڑے میں یہ ان کی آج روک تھی کل انشاءاللہ یہ کبوتر اڑیں گے اور کبوتر چونکہ ابھی کچھے ہیں یہ تقریباً نو آٹھ نو دن ہوئے انہیں نکلتے ہوئے تو اب وہ پانی بہت ضروری تھا اور انشاءاللہ وہ پانی کیا تھا اس کے بارے میں بھی دوستوں ساتھیوں کو سب کچھ بتایا جائے گا کبوتر کے جسم کو کھولنے کے لیے کبوتروں پر اچھا چلانے کے لیے یہ پانی میں بنا کے دیتا ہوں اور اس سے فوری ریزلٹ آتا ہے یعنی آج دیا ہے پانی تو کل انشاءاللہ ان میں یہ ایک بڑا چینج آئے گا کبوتر مل کے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے غزنفر میر بھائی ہمارے ساتھ ہیں بڑے غزنفر میر بھائی نے بڑے بڑے لمبے انعامات کے علانات کی ہیں بھائی اس بار مبارکو سکھر کے لوگوں کو سکھر کے شوقینوں کو انشاءاللہ شوق میں ایسے لوگ آگے آئیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ مجھے کومنٹس چوئے وہ نظر نہیں آرہے چونکہ ویورز بہت زیادہ ہیں تو میں انشاءاللہ کومنٹس کو دیکھ کے کوشش کروں گا کومنٹس میں ریپلائی کچھ کر دوں یا اس پر ویڈیو بنانی ہوں گی تو انشاءاللہ میں پوری ویڈیوز اس پر ضرور بنا لوں گا اور یہ نر میں نے آپ کو دکھائے تھے ابھی یہ کچھ مادیاں ہیں تقریباً دس کے قریب مادیاں ہیں یہ بیٹھ چکی ہیں 32 مادیاں میں سے 22 ابھی اڑ رہی ہیں اس وقت انشاءاللہ آپ کو اپنی پیٹرول پم والی چھت سے بھی شوک کروائیں گے سلیم باسد والی چھت اڑتی ہے وہاں بھی محنت ہو رہی ہے انشاءاللہ وہاں تھوڑے لیٹ کبوتر نکالے تھے سلیم پنجاب میں چلے گئے تھے کرونا کی ویسے فز گئے لیٹ آئے واپس تو آپ دوستوں ساتھیوں نے بہت پیار دیا اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس پیج کو ضرور فالو کریں جتنے بھی دوست ساتھی موجود ہیں اس وقت پیج کو فالو نہیں کیا ضرور پیج کو فالو کریں اور یہ آپ لوگوں کے لیے یہ پیج بنایا گیا ہے تاکہ نئے شوکین اور پرانے شوکین بھی بڑی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو بیچارے اب تک پریشان ہیں شوک کو کور نہیں کر پا رہے اچھے طریقے سے شوک نہیں کر پا رہے تو ان کے لیے بھی پیج ہے تاکہ وہ لوگ بھی احسن طریقے سے اس شوک کو مزید بہتری کے ساتھ اچھے طریقے سے کر سکیں آپ ساتھیوں کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور اس پیج کو ضرور شیئر کرتے رہیں اور ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور ہماری حسنہ اوضائی ہو اس کے ویورز بڑھیں گے پیج کے فالوورز بڑھیں گے لائکس بڑھیں گے ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ